اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدی اللہ ورسوله وادقوا اللہ ان اللہ سميعا علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أسقاتكم فوق صوت النبي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَن تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کرنا کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی زایا نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللہِ اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْا اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہزگاری کے لیے پرخ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے بے شک وہ جو تمہیں خجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب ایلیكم الایمان وزینه في قلوبكم وكره ایلیكم الكفر والفسوق والعشیان اولئیک ہم الراشدون اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایزا نہ دے بیٹھو پھر اتنے کیے پر پچتاتے رہ جاؤ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشکت میں پڑو لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناغوار کر دی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں فضلا من اللہ ونعمه واللہ علیم حکیم وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداہما على الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتى تفيئے الى ام الا فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخوائكم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں سلو کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں سلو کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم موسیقا 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 ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہسیں عجب نہیں کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس میں تعانی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے نام نہ رکھو کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فكرهتموه وادقوا الله ان اللہ تواب رحیم یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر وانثا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور ایب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلیں کیا کہ آپس میں پہچان رکھو بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پریزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا اللہ ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اولئیک هم الصادقون غوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطی ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروگے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارد واللہ بکل شیئ علیم یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنو علی اسلام بل اللہ یمن علیکم انہدا کم لیل ایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارد واللہ بصیر بما تعملون تم فرماؤ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی